بہت تھوڑے شعبیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا بس ہی انسانی گندہ ہوتا ہے تو جیدر جاتا ہے وہاں گند پھیل جاتا ہے جیدر جاتا ہے وہاں گند پھیل جاتا ہے جیدر جاتا ہے سعفن پھیل جاتا ہے جیدر جاتا ہے وہ نفروں کی آگ بھڑا گیا جیدر جاتا ہے محبتیں مشتناتیں سوچ سے کرتے چلے جاتے ہیں تو میرے بھائیو انسان وہ آنکھ آنکھ نہیں جو اللہ کی کائنات میں اور فکر کرتے اس کو نہ پہشانیں وہ کان کان نہیں جو بلبل کا نغمہ سن کر ہواوں کے سمسناہت کے سن کر برس برسی بارسوں کے نغمے سن کر جو اللہ کی بات سے نہ پہشانیں احلا یمزرون الیلیل کیف خلقت تب ہی انس کو نہیں دیکھتے یعنی بتاتا کہ کوئی خالق ہے ویلیل سمائے کیف رفعت بلند آسمان کی شک دیکھ کے کونی سوچتے ہو کوئی اس کا خالق ہے ویلیل جبال کیف مصبت ان گرے ہوئے بلند آبالا پہاڑ اور سر بفلک چوکیاں برخ پوش سبز پوش سیح پوش سفیر برخ سے دھکے ہی پہاڑیاں اور اوپر سے گرتے ہوئے جھرنوں سے پانی پانیوں کا چشموں کا ایک خیل روان کہ یہ نہیں بتاتا کہ کوئی خالق ہے ویلیل ارد کیف مصبتہ یہ بچھا ہوا زمین کا فرد کہ رب نے ہم نے زمین کا فرد بچھایا سنعم الماہدون کوئی ہے میرے جیسا ایسا فرد بنات گلی فرد کوئی ہے کوئی ہے جو ایسا فرد بنات کہ مٹی کا ایک دھیلہ نہ تھا غبار کا ایک ذرہ نہ تھا ریب کا ایک ذرہ نہ تھا پہاڑ کا ایک سنگریزہ نہ تھا اور اللہ تعالی نے اتنا بڑا زمین کا فرد بچھایا ریب سے اس کو دھکا پہاروں سے دھکا پانیوں سے سجایا جنگلوں سے سجایا وَإِلَى الْأَرْبِ قَيْفَ سُطِحَد اس لیے تو زمین نہیں بچھائی تھی کہ تم اس پر جناہ کرو اس لیے تو زمین نہیں بچھائی تھی کہ تم اس پر ناچو اور گاؤ اس لیے تو یہ زمین نہیں بچھائی تھی کہ تم اس پر جوا کھیلو اس لیے تو یہ زمین نہیں بچھائی گئی تھی کہ تم اس پر قتل کرو اس لیے تو زمین نہیں بچھائی گئی تھی تم اس طریقے سے کوئی گھلی گلوز دو ماں کو جھڑک سے بٹھا دو باپ کے گھرے بان میں ہاتھ ڈال دو اور اسے کہو تُو نے میرے لئے بنایا کیا ہے بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تُو نے میرے لئے آج تک کیا کیا ہے یہ اولاد اپنے باپ سے خطا کر رہی ہے یہ زمین تو تیرے رب نے اس لئے نیم بھی شئیس ہی وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَصُفِحَتْ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُقِنِينَ عمرہ بندہ یقین ولد دل لیا تو زمین کا ذرہ ذرہ تجھے فکارتا سنائی دے گا لا الہ الا اللہ آنکھ لیا جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہو تو پتے پتے میں تجھے اپنے رب کی صدرت نظر آئے گی پہار کی چھوٹیاں تمہیں فکارتی دکھت سنائی دیں گی اور ان کا ایک ایک پتھر تمہیں بولتا سنائی دے گا اور ایک 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 ہوا کا چھوٹا اور پانی کی ہر موچ اور بارش کا ہر قطرہ اور سمندر کی ہر طغیانی اور صدف کا چھپا ہوا موچی اور مشلی کا نکلا ہوا انبر اور نافے میں بننے والا موچ اور گلستان میں گلستان میں وہ پنکھڑی بن کے کھل جانے والا والی چنبیلی اور صرف جوڑا تہنے والا گلاب اور لٹکے ہوئے پھل اور پکے ہوئے خوشے اور جھر جھرنوں سے دہتا ہوا پانی اور آبشاروں سے گرتا ہوا دریہ اور مسال روان دریہ ایک ایک چیز سمیں دکھائی دے گی سنائی دے گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے ہمارا خالق اللہ ہے ان ربکم اللہ ہمارا رب اللہ ہے ان نسی خلق السماوات والارب زمین آسمان کو جس سے چومن ہو کیسے بن گئے کیسے بن گئے وقت لاف اللیل والنہار دن کہاں سے آگیا رات کہاں سے آتی ہے دن سن چلا جاتا ہے رات کیوں قالل ناغن کی سر آچھا جاتی ہے اور دن سن سمکتا ہوا بہر آجاتا ہے وقت لاف اللیل والنہار دن کیسے آیا رات کیسے آئی والفلک اللہ کی سجری فلطہر بماین فعن ناف قالل سات سمندر کے سینوں کو چیرتے ہوئے تمہارے چھوٹے چھوٹے جہاز کیسے وہ کراچی سے چلتے ہیں اور برازیل پہنچاتے ہیں گراچی سے چلتے ہیں کیپ تاؤن پہنچاتے ہیں جدہ نیو یار لندن کیسے پہنچاتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سمندروں کو کسی لگام دے دی کہ تمہارے سن کو جیسے جہازوں کو وہ گزرنے دے اور کوئی موج موج کیا ایک مشل تک کر مار دے تو جہاز کو الٹانے کے لیے کافی ہے وہ کون ہے جو سمندر کی لگاموں کو روک لیتا ہے تمہاری کشکیوں کو چلنے دیتا ہے بل فل فل سی سجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ما آسمان سے برستہ پانی تمہیں دکھائی نہیں دیکھتی اس کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیکھتی تب تب گرنے والے قطرے تمہیں کہیں نہیں دیکھتی اللہ اللہ ایک ہی اللہ ہے ایک ہی اللہ ہے جس نے ان بادلوں کو وجود بخشا سمندروں سے پانی کو اٹھایا ایک سیکنڈ میں سولہ بلین ٹن سولہ ملین ٹن ایک سیکنڈ میں سولہ ملین ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے ایک سیکنڈ میں سولہ ملین ٹن ہے تو چوویز گھنٹے میں کتنا ہے پر اس کو اوپر اندازتا یپ سپ ہو اس تمہائے کیفہ یشا تیرا رب اسے آسمان زمین کے جرمیان پھیلاتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے کہیں کہتا برک جا کہیں کہتا ہٹ جا کہیں کہتا دہانے کھول دو کہیں کہتا بند کر دو اب ہم نے بند کر دی ہے تم اتار کے دکھاؤ ہم اتار رہے ہیں تم روک کے دکھاؤ اس کی گرچ کو بند کر کے دکھاؤ ایک کالے بادل میں تین لاکھ سن پانی ہوتا ہے ایک برک جائے پورے پچھن کو کافی ہے ان ساری نشانیوں میں اللہ نظر آتا ہے اور اس آنکھ کو جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہو اللہ کے نغمیں سنائی دیتے ہیں ان کانوں کو جو موصیفی کے زہر سے آلودہ نہ ہوں اور اللہ ان کو عبرت کی نظر دیتا ہے ان کو اپنی یاد غلط دل دیتا ہے جن کے موں میں حرام سے لکنے نہ جاتے ہیں جن کی زبان گالی سے پاک ہو جن کی زبان غیبت سے پاک ہو جن کی زبان جھوٹ سے پاک ہو جن کی زبان مسلمان کے دل آداری سے پاک ہو جن کے موں میں حرام لکنے نہ جاتا ہو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ اپنا عرش بنا دیتا ہے اس کے عرش پر وہ تجلیات پھر نہیں ظاہر ہوتی ہیں جو اس بندے کے دل پر اور اس بندی کے دل پر ظاہر ہوتی ہیں جس کا پیت حرام لکمت سے پاک ہو جائے جس کی نظر حرام دیکھنے سے پاک ہو جائے جس کے کان حرام سننے سے پاک ہو جائے وہ اجسلتہ دھرتا اللہ تعالیٰ فرماتا تُم تُسَمَعَهِ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کے کان بن جاتا ہوں وَبَصَرَهُ اللَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وَيَدَهُ اللَّكِ يَبْتِشُ بِهَا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں وَرْجِلَهِ اللَّكِ يَبْصِرِ بِهَا میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں اس کے رگ رگ میں اللہ کی محبت اترہ دور کی ہے کہ خون تو پھر بھی سست ہو جاتا ہے بڑھاپے میں خون تو سست ہو جاتا ہے لیکن جون جون عمر گزرتی ہے اللہ کی محبت کا دہتا ہوا دریا وہ تیز ہوتا جاتا ہے وہ تیز ہوتا جاتا ہے وہ برکا جاتا ہے وہ آتش پھڑکتی جاتی ہے وہ رگ رگ میں ایک نور ہی نور کا سلاب ہوتا ہے جس کو اللہ لمیتا ہے اللہ مجعل فی دمی نورا فی لحمی نورا فی عینی نورا فی سمعی نورا فی جسدی نورا فی شعری نورا اے اللہ میری آنکھ میں نور ڈال دے میرے کانے میں نور ڈال دے میرے گوشت میں نور ڈال دے میرے خون میں نور ڈال دے میری کھال میں نور ڈال دے میرے بالوں میں نور ڈال دے اے اللہ مجھے شرافہ نور بنا دے جو آنکھ غلط دیکھنے سے بچ جائے جو کان غلط سننے سے بچ جائیں جو ہاتھ جلم سے رک جائیں جو پاؤں غلط نقشوں کی طرف سکنے سے رک جائیں جو زبان گالی گلوز سے رک جائے جو پیٹ حرام کھانے سے رک جائے یہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے میں مرسی کا تودا ہے دیکھنے میں ایک مرد اور عورت ہے لیکن آسمان والے کی نظر میں یہ سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہے انتظار کرو انتظار کرو جس نے یہ قبر سے اتخیدہ جس نے یہ قبر سے اتخیدہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بين ایدیهم وبایمانهم اشراكم اليوم سناكم فجری من تحتها الانہار ذلك الفوس العظيم آو 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 آج ما تمہیں دکھاؤں آج ما تمہیں دکھاؤں اللہ کہہ رہا آو 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 آج ما تمہیں دکھاؤں اپنے بندوں کا نور دکھاؤں اپنی بندوں کا نور دکھاؤں تمہیں جن سے آگے بھی نور جن سے پیشے بھی نور جن سے دائیں بھی نور جن سے بائیں بھی نور جن سے اوپر بھی نور جن سے نیجے بھی نور بين ایدیهم وبایمانهم قرآن میں صرف دو جہر ذکر کرتے تاری مرادلی ہیں کہ سر سلے کر پاؤں تک نور ہوں گے آگے نور ہوگا پیشے نور ہوگا دائیں نور ہوگا بائیں نور ہوگا اوپر نور ہوگا جہاں قدم رکھیں یہ وہ بھی نور ہی نور ہوگا لوگ ان کو حیرانوں کے دیکھیں یہ کون آگئے یہ کون آگئے ہاں یہ وہ آگئے جن کا تم مزاق اڑاتے تھے یہ وہ آگئے جن کو تم جری پڑی نظروں سے دیتے تھے یہ وہ آگئے جن کو تم جاہل کہتے تھے گوار کہتے تھے تجڑ کہتے تھے جن کو تم پست کہتے تھے پست جہن کہتے تھے جنہیں تم غیر تلقتی آف کا کہتے تھے آج دیکھو تو صحیح آج بلال کا نور تو دیکھو آج سلمان کا نور تو دیکھو قبروں میں سو گئے نام تو چند دیکھ کے تاریخ میں محبوظ رکھے لیکن ان اس زمین میں بڑے بڑے ہیروں کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے بڑے بڑے لال و گوھر ہیں جس دن قبریں پھٹیں گی تم دیکھو گے کچھ قبروں سے ایسے نکلیں گے جسے سورج نکل رہا ہو اور کچھ ایسے نکلیں گے کہ کالی رات جن سے شرما کے دائیں بائیں دبکنا چاہے گی کہ یہ کون کی سیاہی آ رہی ہے جس سے مجھے بھی مات دے گی ساری دنیا کی سیاہیاں ان کے چہروں کی سیاہی سے کم ہوگی ساری دنیا کی ویرانیاں ان کے چہروں کی ویرانی سے تھوڑی ہوگی سارے سمندروں کی کرواہت ان کی کرواہت سے کم ہوگی دو نظارے دیکھو گے قیامت کے دن کچھ اپھرے کچھ اپھرے وزوہی یوم اذن خاشعہ قیاملہ ناصبہ خطہ ہوئے دیران سرہدرہ سرہتوہ خطرہ شہروں پہ مکھی لگی ہوئی مکھی کو پرستار طول چاہا ہوا کہ انما اخشت وزوہہم کتعا من اللیل مدلمہ یوں لگے گا جس سے کالی رات کا پیلت کر دیا گیا ہو ایک رات میں کتعا من اللیل مدلمہ بے شمار سیاہیوں کے پرے کے پرے باندھ کر ان کے چھروں پہ لگا دیئے گئے ان کے چھروں پہ مل دیئے گئے اور ان کے جسم سے بدبو اذل اذل ائذل اذل اتلاس جلحی آناکن جب زیب ہو گئے تو ان کی گردنوں میں طوق اور سنجیریں قدی ہی ہیں وہ کہاں یہ ہمیں قبر سے کیوں اٹھا دیا گیا یہ ہمیں قبر سے کس نے اٹھا دیا ایک اور نظارہ ہوگا قبروں سے سورج سلوح ہوتے نظر آئیں گے آج اور ان کے چاند سے تشویح نہ دو آج سورج سے تشویح دینا بھی ان کے نور کی توہین ہے آج سورج سے تشویح دینا بھی ان کی شان کی کمی ہے پر ہمارے پاس سورج سے زیادہ اور کی روشن ستارہ نہیں اور کی روشن سیارہ نہیں جس کی ہم تشویح دے سکیں لہٰذا ہمارا علم سورج سے آتا دکھ جاتا ہے پر اس نے سورج بیچارہ ایسا آج اور وسطین ہوتا کہ ایمان والے کی ایک اگلی دی سامنے ہو جائے تو اس کا چہرہ نظر نہیں آئے گا تو جب پورا وجود آئے جب چہرہ آئے جس اللہ یوں کہہ رہا ہو مجوہ یومئذ ناعمہ لسائیہ راضیہ جنت عالیہ اطوفہ دانیہ کنوا واشربوا هنیئہ لما اخلقتم في الایام الخالیہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسائیہ راضیہ جنت عالیہ لا تسمع فيها لاغیہ فيها عین جاریہ فيها سرر مرفوعہ وقواب موضوعہ ونمارق مستوطہ وجرابیج مبطوطہ صارت في وجوہهم نظرہ نعیم يسطون من رحیث مقتون ختامه ميت وفي ذلك فلی تنافس المتنافسون جہا تشیره وصرف اللہ تشیره قا حسن بطارا شئ ان الابرار يشربون من كأث كان مزاجها تافورا استبال كارا استبال كارا وجزاهم بما سبروا جنة وحريرا انتو جنة مليل انقورشا ملا فبقاهم اللہ شر ذلك اليوم وَلَقْتَهُمْ نَبْرَة وَسْرُورًا نَبْرَة وَسْرُورًا آج اے کو دیکھو آج اے کو دیکھو آج مرض بھی میک اپ کر رہے اور سے بھی میک اپ کر رہی کہ ہم اچھے نظر آئیں پرہائے میں کیا کروں اس بڑھاپے کا میں اس میں ہے ہے ہم مکڑی کا جالہ تو ہٹا دیتے ہیں پر جو بڑھاپے کی مکڑی چہرے پہ تانا بانا بلتی ہے اس کو کون ہٹائے گا کوئی پلاسٹک سرجری تب تک کرے گا کتنا کوئی خال کھینچے گا پھر خال مزید کھچنے سے انکار کر دے گی اب مجھ میں کھچنے کی طاقت نہیں ہے پھر بڑھاپے کا خوکناک مکڑ آئے گا اور اس کے چہرے پر ایسا تانا بانا بنے گا کہ شاری دنیا پر داکٹر ہاتھ کھڑے کر جائیں گے کہ اب اس وقت صورتی کو حسین بنانے کا ہمارے پاس کوئی نصفہ نہیں ہے یہ تناور قد قامت اور یہ تنہ کی طرح اور یہ سرو قد جس کو سرو سینی نا بسہرہ میں روی سخت بہماری کے دیما میں روی اے تماشا گاہ عالم روئے تھو چھوک جا چھوک جا سہرے تماشا میں روی یہ جن کو سرو قد سے تشبیحات دی جائیں اور جن کو لمبے پنوں سے تشبیح دی جائیں دیکھو دیکھو آج بڑھا پہ نے ان کو کمان بنا دیا وہ جھوکے ہوئے کمان ہیں آج لاسی چہارہ نہیں دے رہی آج دیل شیئر ان کا بوجھ نہیں اتھا رہی چار پائیوں پر پڑے ہو گئے وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں لہا اللہ بہتں کبھے آج دیل شیئر کر خاتent pregnant موسیقی